اسلام علیکم بچوں I hope کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پیپرز کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی میرا کل لاس پیپر ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں فری ہو جاؤں گا اور پھر لیکچرز کا جو سلسلہ ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو آج میں دیکھ رہا تھا کومنٹس تو زیادہ بچے جو ہیں ان کے ذہن میں یہی کوسٹن آ رہا ہے کہ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پچھلے سال یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دو ہزار تیس کے جو امتحانات ہوں گے شاید اس میں ہم پرسنٹیج کا یعنی جو نمبرز والا سلسلہ ہے وہ شاید ہم ختم کر دیں اور ہم جو گریٹنگ پالیسی جو سٹینڈڈ گریٹنگ پالیسی ہوتی ہے جس میں صرف بچے کو گریٹ بتایا جاتا ہے اور اس کے مارکس نہیں بتایا جاتے تو اس پالیسی کے حوالے سے پچھلے سال چیئرمین نے بات کی تھی تو بات اس طرح سے ہے کہ میٹرک کا جو شیڈیول ہے ایڈمیشنز کا وہ ایشو کر دیا گیا ہے ستائیس اپریل سے آپ کے جو میٹرک کے پیپرز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد مئی کے لاس میں جو انٹر کے امتحانات ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن جو گریٹنگ پالیسی ہے اس کے حوالے سے ابھی کوئی نوٹیفکیشن کوئی خبر نہیں آئی اور زیادہ امید بھی یہی ہے کہ آپ کی جو کنونشنل طریقے سے جو ٹریڈیشنل طریقے سے جس طرح پہلے آپ کے پیپرز مارک ہوتے ہیں اور آپ کو پراپر نمبرز بتایا جاتے ہیں تو شاید ابھی تک وہی پالیسی ہی چلے گی اور اگر یہ جو گریڈنگ کی پالیسی ہے جس میں صرف گریٹس بتایا جاتے ہیں وہ اگر ایمپلیمنٹ ہوا بھی تو شاید نائنٹھ سے اور فرسٹیئر سے سٹارٹ ہوگا اور پھر وہ بچے جب ٹینٹھ میں یا سیکنڈ یئر میں جائیں گے تو پھر ان کو نمبرز کی بجائے ان کو گریڈز ایشو کیا جائیں گے لیکن فیلحال اس حوالے سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ بورڈ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہو کوئی پالیسی بنا رہی ہو تو جیسے ہی پالیسی ایشو ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا تو جہاں تک امتحانات کی بات ہے تو میٹرک کے جو امتحان ہیں وہ ایپریل کے لاسٹ میں سٹارٹ ہوں گے اور جو انٹر کے امتحانات ہیں وہ مئی کے لاسٹ میں سٹارٹ ہوں گے اور یہ جو فرسٹ اینوال ایگزامینیشن ہوگا اس میں جو فریش بچے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکیں گے اور جو پرائیویٹ بچے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکیں گے تو اس طرح سے جو بھی اپ ڈیٹس آتے جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور پرپریشن کے حوالے سے بھی ساری پریپریشن میں کروا چکا ہوں ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن جو چیزیں رہ جاتی ہیں تو ان پہ بھی انشاءاللہ میں کام سٹارٹ کروں گا جڑے رہیں چینل کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کریں چینل کو اور اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں سردی سے خود کو بچائیں بہت شکریہ خدا حافظ